بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ککنگ انسائیڈ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ریسپی آپ ہم کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے مزیدار سا مسالے دار مٹر پلاو سرتیوں کا موسم ہو اور مٹر پلاو نہ بنیں یہ تو ہو نہیں سکتا ٹاٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں پہ ہم نے مٹر لے لیے تقریباً ایک کلو مٹر ہے ان کو چھیل لیا ہم نے اور دھولی اچھی طرح سے دو عدد درمانی سائز کی پیاستے ان کو باریک ہم نے کاٹ دیا چار عدد ہمارے پاس درمانی سائز کی ٹوماٹر تھے ان کو اس طرح سے کاٹ لینا ہے دس سے بار عدد ہری مرچے ہیں ایک عدرہ کا ٹکڑ ہے ہمارے پاس تین سے چار عدد جوے ہمارے پاس لیسن کے ہیں اور دو سے تین عدد ہمارے پاس لیمو ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکس ٹپ سب سے پہلے ہم فریم آن کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ایک کھولا ساپ پٹن رکھ دیں گے ون کپ کوکنگ آئل ہم نے اس میں ڈالے اب ہمارے پاس جو کٹے ہوئے ہمارے پاس پیاز تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور پیازوں کو ہم نے گورلند فرائی کر لینا جیتنی دیر میں پیاز گورلند راؤنڈ ہو رہے ہیں ہم اتنی دیر میں لیسن اور ادرک کا پیچ ریٹی کر لیتے ہیں پیاز ہمارے براؤنڈ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ براؤنڈ کرنے اب ہم اس میں ٹیماؤٹر ڈال دیں گے جو ہمارے پاس کٹے ہوئے ٹیماؤٹر تھے وہ ڈال دیں گے اور فلیم ہم نے ہاں پہ ہائی کر لینا اب ہم اس میں باقی مسائلیں ڈال لیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپورن ہمارے پاس کساوہ دھنیا ہے گرم مسائلہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپورن کساوہ زیدہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ٹو اینڈ ہاف کلاس ہمارے پاس چاول ہیں اور نمک بھی ہم اسی حساب سے ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپورن اینڈ ہاف ٹیبل سپورن ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے تقریباً تین ٹیبل سپورن ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم سے لو اور اس کو اپر سے ڈھک دیں گے تاکہ ٹیماتر گل جائے تقریباً 5 منٹ کے لیے ہم اس کو اپر سے ڈھک دیں گے ٹین منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں نمک ام lugar مصالعة مسارے ہم سیکم رہنے گے اری وقت مشکلty پا تین ٹیبل سپورن ہے اب دیکھتے ہیں برانی مسارب麼 شیbit ہو سیتے ہیں ہم نے دھو لیا تھے ہم نے دیکھتے ہیں 5 منٹ کے لئے ہم تقریباً مطروں کو مسالے میں بھون لیں گے 5 منٹ ہو چکے ہیں مسالے میں مطروں کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں تقریباً ہاف کلاس پانی شامل کر دیں گے فلیم ہم ہائی کر دیں گے اور اس میں بوائلانا دیں گے مطر میں بوائلانا شروع ہو گیا ہے اب ہم فلیم لو کر دیں گے اور تقریباً ٹین منٹ کے لئے مطروں کو اتنا پکا لیں گے کہ یہ عد گلے ہو جائیں جتنے در میں مطر تیار ہو رہے ہیں ٹھائی گلاس ہم نے چاولے لیے چاولوں کو ہم اچھی طرح سے دھو کے ان کو دس منٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیتے ہیں مطروں کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے اب دیکھتے ہیں مطر ہمارے زبادہ سے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس سٹیج پر ہم فلیم ہائی کر دیں گے اور چاول ہم نے ڈھائی گلاس لیا تھے ان کو دس منٹ کے لئے ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا اب کیونکہ اس میں بھی پانی ہے تو ہم پانی کام ڈالیں گے ہم نے تقریباً ٹین گلاس پانی لیا ہے ٹین گلاس ہم پانی اس میں ڈال دیں گے اور پانی میں بوائلانے دیں گے یہ دیکھیں پانی میں بوائلانا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس سٹیج پر اس میں ہمارے پاس جو کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں ہاپ ہاپ ہم نے ان کو کٹی ہیں دس سے بارہ زد ہمارے پاس ہری مرچیں تھیں ان کو اس میں ڈال دیں گے اور ٹو ٹیوبل سپون جی طرح ہمارے پاس لیمن جوز تھا اس میں ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لئے اس کو اپر سے ڈھاک دیں گے فلیم ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہے ایک منٹ ہو گیا ہے دیکھیں تو ساری مرچوں کی خوشبو بھی اس کے اندر چلی گئی ہے اب ہم اس میں چاول جو ہم نے دھوکے بھگوکے رکھے تھے ان کا پانی ہم نے گرا دیا ہے اسے چاول ہم اس میں ایٹ کر دیں گے فلیم ہم نے لونی کرنی فلیم ہماری ہائی ہے اب ہم اس کو اپر سے ڈھاک کے اس میں فل بوائل آنے دیں گے فلیم لونی کرنی فلیم ہائی رہے گی یہ دیکھیں چاولوں میں بوائل آنے شروع ہو گیا ہے اب اس سٹیج پر ہم فلیم کو لو کر لیں گے اس کو دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے فائیو سے ٹین منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی اس وقت خوشک ہو گیا ہے اب ہم ایک دفعہ چھے سے چمچ ہلاکس کو دم پر رکھ دیں گے اپلیں بلکل لو کر دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ چکے ہیں اب ہم چاونوں کا دم کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں جی زبہ دس سے ہمارے چاون ریڈی ہو چکے ہیں مٹر پولاو ہمارا مسارے دار مٹر پولاو ہمارا بلکن ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں آج کی ہماری ریسپی مزے دار مسارے دار مٹر پولاو بن کے بلکن ریڈی ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سٹیپ بیسٹے بلکن اسی طرح سے ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کی لوگ بھی بلکن ایسی آئے گی اور خوشبو بہت مزے کیا رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یقیناً بہت مزے دار ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمر سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو لائک و شیئر کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میری ریسپیز چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بلائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی ملتے ہیں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تاکہ لی الافیش موسیقی